اس مووی میں ایک لیمپ ایک فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوتا ہے پھر ایک لیڈیو سے انسانوں کی طرح اپنے ساتھ نہلا رہی ہوتی ہے اب یہ فیملی اس لیمپ کے ساتھ انسانوں کی طرح ٹریٹ کیوں کر رہی تھی اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گوڑے برفیلے پہاڑوں پر گھوم رہی ہوتے ہیں لیکن تب ہی اچانک سے ان کے سامنے کچھ ایسا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ جس کیا تھی یہ تو ہم بھی نہیں دیکھ پاتے لیکن ایک عجیب سی آواز ہم بھی سن پاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ان شیفٹ ہو کر ایک فارم پر جاتا ہے جہاں پر ہم بہت ساری شیپز کو دیکھتے ہیں اور وہ بھی اچانک سے گھبرا جاتی ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سے بچ کر بھاگ رہی ہوں اور وہ ایک فارم سے نکل کر دوسری فارم میں جلی جاتی ہیں لیکن ایک شیپ پیچھے ہی رہ گئی تھی اور اس کی حالت بھی کافی خراب لگ رہی تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ مرنے والی ہے اب یہاں پر وہ سارے شیپز فارم میں کھڑے ہو کر باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ باہر توفان آ رہا تھا اس کے بعد ہمیں اس فارم کی آنر دکھائے جاتے ہیں اور وہ دو ہزبن وائف تھے ان میں وائف کا نام ماریا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نکھتے ہیں کہ ماریا اور اس کا ہزبن اپنے ڈیلی روٹین کے مطابق اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ہم ناٹس کر پاتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر ٹائم جمپ ہوا ہے کیونکہ ابھی یہاں پر ہریالی ہے اور دوب نکلی ہوئی ہے لیکن پہلے برف پڑ رہی تھی اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شیپز کے بال بھی کار دیے گئے اس کا مطلب یہ کہ کافی ٹائم گزر چکا ہے ان دونوں ہزبن وائف کی لائف کافی سمپل تھی کیونکہ یہ سیٹی سے کافی دور ایک گھر میں رہتی ہیں اور ان کے پاس اور کوئی ہے بھی نہیں بس یہ خود ہیں اور ان کی اینیملز ہیں ان اینیملز میں شیپز کے علاوہ ان کا ایک ڈاگ تھا اور ایک بلی تھی اب یہاں پر ان کے شیپز برت دے رہی تھی جس میں ماریا ان کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کھانا کھاتے ٹائم ماریا کا ہزبن نیوز پیپر پڑ رہا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ ٹائم ٹریول پوسیبل ہے جس پر ماریا کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جلدی پریکٹیکل بھی ہو جائے گا یہاں پر ہم ناٹس کرتے ہیں کہ ان دونوں ہزبن وائف کے بیچ کافی گیپ ہے یہ کسی میریٹ کپل کی طرح تو بالکل بھی نہیں رہتے ایک دوسرے سے زدہ بات بھی نہیں کرتے ہسنا تو بہت دور کی بات ہے اور سوتے بھی ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہونے والی تھی جس کا نام انہوں نے آڈا رکھنا تھا لیکن وہ بچی پیدا ہوتے ہی مر گئی اور تب ہی سے ان دونوں کے بیچ گیپ آ گیا کیونکہ ایک تو ان کی لائف پہلے ہی سیڈ تھی اور ایک خوشی جو آنے والی تھی وہ دکھ میں بدل گئی اب جو نئے لیمز ہوتے ہیں ان کی یہ لوگ مارکنگ کر رہے تھے جو کہ ہر سال ہوا کرتی تھی تب ماریا کہتی ہے کہ یہ سال سب سے اچھا رہا ہے کیونکہ اس سال سب سے زیادہ لیمز پیدا ہوئے ہیں اور جب یہ دونوں بات کر رہی تھی تو ان کا ڈوپ بھوکنے لگتا ہے کیونکہ اس ٹائم ایک شیپ برت دے رہی تھی اسی لیے ماریا اس کی ہیلپ کرتی ہے اور شیپ کا جو بچہ پیدا ہوا تھا اسے دیکھ کر یہ لوگ کافی حیران کافی پریشان اور کافی گھپرائے ہوئے تھے کیونکہ شیپ کا وہ بچہ انہیں لیمز واقی لیمز سے الگ تھا مارکنگ تو دور کی بات ہے وہ اسے فامے بھی نہیں چھوڑتے وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور اب وہ اسے بلکل اپنے بچے کی طرح ہی پال رہے تھے اب کیونکہ وہ فیمل تھی اسی لیے یہ اس کا نام آٹا ہی رکھ دیتے ہیں یعنی جو نام انہوں نے اپنی بیٹی کا ڈیسائٹ کیا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوشی واپس آگئی اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو انہوں نے خوشی چین بھی لی کیونکہ جو لیمز کی اصلی ماں تھی وہ کافی دکھ میں تھی کیونکہ اس کے بچے کو ان لوگوں نے چین جو لیا تھا لیکن اس بات سے انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ تینوں ایک ساتھ ایک ہی رو میں سو رہے تھے یعنی اگر کہا جائے تو اب ان کی فیملی پوری ہو چکی تھی نیکسٹ ہے ماریا جو فارم میں جاتی ہے تب ہی اس لیمز کی مدر یعنی وہ شیپ کافی پریشان تھی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ماریا سے پوچھ رہی ہو کیونکہ میرا بچہ کہاں ہے لیکن اب کیونکہ وہ ایک جانور تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا اسی لیے ان لوگوں نے اس کا بچہ اسے چین لیا لیمپ کو واپس کرنے کی بجائی وہ اسے بچوں کی طرح اٹھا کر گھوم رہی تھی کیونکہ ایسا کرنے سے اسے کافی اچھا فیل ہو رہا تھا یہ دیکھ کر ماریا کا ہسپنٹ کافی حیران ہوتا ہے لیکن جلدی وہ خود کو سنبھال لیتا ہے لیکن اصلی ماں کو کون سمجھا تھا نیکسٹ ہے اس کی ماں فارم سے نکل کر ان لوگوں کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اپنے بچے کو آواز لگا رہی تھی اور بچہ بھی اندر سے سن رہا تھا تب ہی وہ دونوں ہسپنٹ وائی وہاں پر آ کر اسے بھگا دیتے وہ شیپ پھر پورا دن چلاتی رہتی ہے وہ دونوں تو ایسے ہو گئے تھی جیسے انہیں کچھ سنائے ہی نہ دے رہا پھر ایک دن ماریا ٹریکٹر لے کر نکل جاتی ہے اور اس کا ہسپنٹ بھی اپنے کام میں لگ جاتا ہے لیکن جاتے جاتے وہ گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا اور کافی در گزر جانے کی بعد جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو انہیں گھر میں آڈا نہیں ملتے ہیں تب وہ دونوں کافی پریشان ہونے لگتے ہیں اور اسے دھونڈنے لگتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا اب ایسے اسے دھونڈتے ہوئے وہ دونوں گھر سے کافی دور آ جاتے ہیں اور تب انہیں جا کر پہاڑوں پر ایڈا مل جاتی ہے اپنی اصلی مدر کے ساتھ آڈا کو وہاں پر دیکھ کر ان کے جان میں جان آتی ہے اگر یہ لوگ وہاں پر نہ پہنچتے تو وہ شیپ پتہ نہیں اس لیمپ کو کہا لے جاتی اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کس لیمپ کے لیے اتنا ڈراما کریٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور اب میں آپ کو یہاں پر ایک شاکنگ جانکاری دیتی ہوں اصل میں ایڈا کوئی عام لیمپ نہیں بلکہ وہ ایک ہائیبرٹ تھا یعنی آدھی بیڑ اور آدھی انسان اسی لیے یہ دونوں ہسپنڈ وائف اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اسے گوڑ کی طرف سے دیا گیا ایک گفت ہی سمجھ رہے ہیں لیکن اس شیپ کے لیے یہ اس کا بچہ ہے اب بی بھی وہ شیپ ان کے پیچھے ہی آ رہی تھی لیکن ماریا اسے چلا کر بھگا دیتی ہے اب اس لیمپ یعنی آڈا پر وہ اسی لیے حق جمع رہے ہیں کیونکہ وہ آدھی انسان ہے کیونکہ اگر یہ پورا لیمپ ہوتا تو یہ اس کے ساتھ بھی ویسا کرتی جیسے یہ باقیوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد ایک بار پھر سے ٹائم جمپ ہوتا ہے جہاں پر آڈا اب بڑی ہو چکی ہے اور وہ اپنے پیاروں پر بھی جلنے لگی ہے اور یہ دونوں بھی اس سے ویسے ہی پیار کرتی ہیں جیسے پہلے کرتے تھے اتنے ٹائم سے نہ تو کوئی یہاں پر آیا اور نہ ہی آڈا کو لے کر کہیں باہر گئے اور ان کا یہ سیکرٹ ابھی بھی پوری طرح سے چھوپا ہوا تھا لیکن آج کچھ لوگ ایک آدمی کو وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں اور اب وہ آدمی فارم کی طرف ہی جا رہا تھا ادھر ماریا کو کافی عجیب طرح کے ڈریمز آ رہے تھے جس میں اسے بیانک میل شیپ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ شاید اس کے لیے وارننگ تھی کہ آڈا کو واپس کر دو اس کے بعد ماریا جب نین سے جاگتی ہے تب بھی آڈا کی مدر باہر کھڑے ہو کر اسے بلا رہی تھی اب یہاں پر ماریا تنگ آ چکی تھی اسی لیے وہ ایک گر لے کر سیدھا اس کے پاس جاتی ہے یہاں پر ماریا کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آتا اور وہ ایک ہی جھٹکی میں اسے شوٹ کر کے مار ڈالتی ہے اس کے بعد وہ اسے گسیٹ کر لے جاتی ہے اور ایک جگہ پر لے جا کر دفنا دیتی ہے اب یہاں پر ماریا سوچ رہی تھی کہ لیمپ کی ماں کو مار کر وہ اس بچے کی حقدار بن گئی یعنی اب انہیں پریشان کرنے والا کوئی بھی نہیں ایسا اسے لگ رہا تھا لیکن وہی آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ ماریا کو ایسا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا نام پیٹر ہے اور رات وہ وہی پر ہی گزارتا ہے اور صبح ہونے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اصل میں ماریا کی ہزبنٹ کا بھائی ہے اس کے بعد وہ سب ساتھ مل کر بریک فاسٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر آڈا بھی آ جاتی ہے اور اسے دیکھ کر پیٹر کافی حیران اور کافی پریشان ہوتا ہے وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آڈا کا ایک ہاتھ انسانوں جیسا ہے اور ایک ہاتھ شیپ جیسا اس کے بعد ماریا اور آڈا نکلی ماں بیٹی بن کر نہا رہے تھے اور پیٹر ان کو چھپ کر دیکھ رہا تھا آڈا کو دیکھ کر تو وہ حیران تھا ہی لیکن اس سے بھی زیادہ حیران وہ اس بات سے ہو رہا تھا کہ آخر وہ دونوں اس کے ساتھ ایسے بیہیف کیوں کر رہے ہیں وہ تو آڈا کو ایسی سمجھ رہے ہیں جسے وہ سچ میں ان کی بیٹی ہو جب تنگ آ کر وہ اپنے بھائی یعنی ماریا کی ہزبنٹ سے اس بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ یہاں پر کیا چل رہا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جب تک جاہو ہمارے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہو لیکن ہماری زندگی سے دور رہنا ہماری لائف میں کسی بھی قسم کا انٹرفیر مت کرنا پیٹر اس کی بات مان لیتا ہے وہ ان دونوں کے ساتھ کام کرواتا تھا اور ان کی فیملی کا ہی پارٹ بنتا جا رہا تھا لیکن آڈا کو ایکسپٹ کرنا اس کے لئے مشکل تھا یہاں پر ہم دیکھتی ہیں کہ وہ ماریا سے بات کرنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن ماریا اسے سیدھے میں بات نہیں کرتی وہ ماریا کو کہتا ہے کہ آڈا ایک جانور ہے نہ کہ انسان تب یہ بات ماریا کو کافی بری لگتی ہے یہاں پر ایڈا بھی پیٹر کے سامنے جانے سے چرماتی ہے لیکن پھر ایک دن وہ اس کے سامنے ڈرم بجاتا ہے اسی لئے ایڈا اب اسے گول مل رہی تھی اور جب وہ اسے گھاس کھلا رہا تھا تو تب وہاں پر ماریا کا ہزبنٹ آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ اپنی بھائی پر کافی غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ تو آڈا کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتے تھے اور ان کے بچے کو کوئی جانور کی طرح ٹریٹ کرے گا تو انہیں برا تو لگے گا اور یہ بات پیٹر کو بھی اچھی نہیں لگتی نیکسٹ ہے جب وہ لوگ سو رہی تھی تو پیٹر ایڈا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک گن بھی تھی جسے دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کام تمام کرنے والا ہے یعنی وہ ایڈا کا کھیل ختم کرنے والا ہے اور وہ ایڈا پر گن پوائنٹ بھی کر دیتا ہے ادھر ماریا ایڈا کو وہاں پر نہ پا کر کافی گھبرا گئی تھی اور جب وہ پورے گھر کچھ ایک کرتی ہے تو اسے آڈا مل جاتی ہے پیٹر کے ساتھ آڈا پیٹر کی گود میں سو رہی تھی کیونکہ آڈا کی معصومیت نے اس کی دل کو بھی پکلا دیا اسے لئے پیٹر نے اسے نہیں مارا اور اب پیٹر بھی ان کی فیملی کا پارٹ بن گیا تھا کیونکہ اس نے آڈا کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کے بعد ایک بار پیسے ٹائم جمپ کرتا ہے جہاں پر ماریا آڈا کو اصلی آڈا کی قبر پر لے کر جاتی ہے یعنی اپنی بیٹی کی قبر پر یہاں پر پیٹر بھی پوری طرح سے آڈا کا انکل بن چکا تھا وہ آڈا کو ٹریکٹر میں بٹھا کر فیشنگ کے لیے لے جاتا ہے اور گھر میں ماریا اور اس کا ہسپرنڈ اکیلے ہوتے ہیں اور جب وہ دونوں گھر واپس آ رہے تھے لیکن راستے میں ان کا ٹریکٹر خراب ہو جاتا ہے اسی لئے وہ ٹریکٹر کو وہی پر چھوڑ کر پیدل ہی گھر آ جاتے ہیں وہ سبھی ساتھ میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم وہ دینوں ہی شراب کی نیشے میں تھے ان کی ناج گانے سے پریشان ہو کر آڈا گھر سے باہر چلی جاتی ہے اور باہر ان کا ڈوگ آڈا کو ہی گھور رہا تھا اسے دیکھ کر آڈا بھی کافی ڈر جاتی ہے اور جب ڈوگ اس کی طرف بھاگتا ہے تو آڈا جلدی سے بھاگ کر شیڈ میں جلی جاتی ہے وہ میرر میں اپنا فیس دیکھتی ہے جو کہ اس کی پیرنٹس کے ساتھ بلکل بھی نہیں ملتا یہاں پر ہم نارٹس کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی گن گائب تھی اب ماریا کا اسپرنڈ سو جاتا ہے اور آڈا بھی اس کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے لیکن ابھی بھی اسے کافی ڈر لگ رہا تھا پر موقع کا فائدہ اٹھا کر پیٹر ماریا کو بلیک مل کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میں اس لیمپ کی اصلی ماں کو جانتا ہوں جسے تم نے مار دیا میں نے دیکھا تھا اب کیونکہ ماریا نہیں جاتی تھی کہ آڈا کو اس کا سچ پتہ چلی کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ان کی فیاملی ٹوٹ جائے گی اس لیے وہ پیٹر کی بات ماننے کے لیے اگری ہو جاتی ہے لیکن اصل میں یہ اس کی ایک ٹرک تھی کیونکہ اس کے بعد وہ پیٹر کو ایک روم میں بند کر دیتی ہے نیکس ٹے وہ اپنے ہزبنڈ کے جاگنے سے پہلے ہی پیٹر کو بس میں بٹھانے کے لیے اسے لے جاتی ہے اور پیچھے سے آڈا ہی ماریا کے ہزبنڈ کو ناشتہ دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں ٹریکٹر کو واپس لانے کے لیے چلے جاتے ہیں ماریا کا ہزبنڈ آڈا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر کبھی تم گم ہو گئی تو کیسے گھر آ سکتی ہو کیونکہ یہاں پر پہاڑ ہے تو تم ایزیلی واپس آ سکتی ہو ماریا جب گھر واپس آتی ہے تو اسے گھر میں وہ دونوں ہی نہیں ملتے اور تب ہی اچانک سے اسے گولے چلنے کی آواز آتی ہے اسی لیے وہ اسی طرف بھاگتی ہے جہاں سے گولی کی آواز آئی تھی اصل میں وہ گولی ماریا کے ہزبنڈ کی گردن میں لگی تھی اب کیا یہ گولی آڈا نے چلائی تھی بلکل بھی نہیں کیونکہ وہ گولی چلائی ہوتی ہے ایک بڑے ہائیبریڈ نے آدھا شیپ اور آدھا انسان یہاں پر آڈا ماریا کے ہزبنڈ کو مرتا ہوا دیکھ کر رو رہی تھی تو وہ بڑا ہائیبریڈ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ماریا کا ہزبنڈ بھی اسے روکتا ہے لیکن اس کا کوئی بھی بس نہیں چلتا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ آڈا کو لے جاتا ہے ساتھ آڈا بھی کافی دکھی تھی اس کے بعد ماریا بھی اپنے ہزبنڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن وہ اتنا انجر تھا کہ اسے کچھ بھی بتانے کی قابل نہیں تھا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر جاتا ہے اور اب ماریا کو کبھی بھی پتہ نہیں چل پائے گا کہ آخر اس کے ہزبنڈ کو کس نے مارا تھا اور آڈا کہاں چلی گئی وہ سوچ رہی ہوتی ہے کیا پتہ آڈا ہے اسے مار کر چلی گئی ہو اب یہاں پر ان کی ساری خوشیاں چلی گئی اور دکھ پھر سے آ گیا اور اب یہاں پر میں آپ کو کچھ امپورٹن پوائنٹس بتا دیتی ہوں اصل میں وہ ہائیبریڈ بچہ یعنی آڈا اس بڑے ہائیبریڈ کا تھا یعنی جس نے ماریا کے اسپنڈ کو مارا تھا اور مووی کی سٹارٹ میں بھی ہمیں اس کا پانٹو بھیو دکھایا گیا جب وہ پہاڑوں سے ہوتا ہوا فارم کی طرف جا رہا تھا اور جب گوڑے اسے دیکھ کر بھاگ گئے تھے جب وہ فارم پر پہنچا تو شیپس اسے ڈر کر بھاگ رہی تھی لیکن ایک بیڑ کو اس نے پکڑ لیا جس کی حالت کافی خراب تھی کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کچھ کر دیا تھا پھر وہ شیپس نے ہائیبریڈ بچہ پیدا کیا جسے گوڑ گفٹ سمجھ کر ان دونوں ہزبنڈ وائف نے رکھ لیا اب اس کی ماں بیچ میں آ رہی تھی اسی لئے اسے مار دیا وہ شیپ یعنی ہائیبریڈ بچے کی ماں اسے لے کر اسی لئے بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بڑا ہائیبریڈ کہاں ہوگا کیونکہ یہ بچہ اسے بڑے ہائیبریڈ کا تھا اور وہ اس بچے کو اسے کے پاس لے جا رہی تھی کیونکہ وہ بڑا ہائیبریڈ پہلے بھی یہاں پر آتا رہتا تھا جب وہ نیچے آیا تو نہ تو اسے بچہ ملا اور نہ ہے اس کی ماں اور جب باقی بیڑوں نے اسے ماریا اور اس کی ہزبنڈ کی بارے میں بتایا تو اسی لئے اس نے ماریا کی ہزبنڈ کو مار دیا کیونکہ اصل میں اس نے اس طرح سے اپنی بچے کو آزاد کیا اب یہاں پر ٹیٹ آف ٹیٹ ہو گیا ماریا نے اس کی ماں کو مار کر اسے اس کا بچہ چھین لیا ویسے اس ہائیبریڈ نے ماریا کی ہزبنڈ کو مار کر اسے چھین لیا اس سے ہمیں یہ ڈیپ میسج ملتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کریچر کو نقصان پہنچ جاؤ گئے تو اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا کیونکہ جیسے وہ آپ کے سامنے بیبس ہے ویسے ہی آپ بھی کسی کے سامنے بیبس ہو سکتے ہو اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ وہ بڑا ہائیبریڈ آخر تھا کھون اور وہ کہاں سے آیا تھا اصل میں وہ ایک میتھیکل کریچر تھا جو کہ پہاڑوں میں رہتا تھا کیونکہ ماریا اور اس کے ہزبنڈ نے بھی ٹائم ٹریول کی بات کی تھی تو کیا پتہ وہ فیوچر سے آیا ہو اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے